بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ولی والصالحین والعدوان اللہ علی الظالمین مصلی و مصلم علی اشرف اللنبیاء والمرسلین سیدنا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین اما معنی دارالفتہ والرشاد حمد نگر کی جانب سے شائع ہونے والدینی برچہ آج کا عنوان ہے حضرت مہدی قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے سب سے پہلی نشانی حضرت مہدی کی آمد ہے حضرت مہدی اللہ تعالیٰ کے حکم سے فتن فساد اور ظلم ستم سے بری اس ذرتی کو انصاف اور امن سے بھر دیں گے اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ پر مسلمانوں کو فتح عزت اور حکومت اتا فرمائے گے مہدی کا ترجمہ کیا ہے مہدی کا ترجمہ ہے وہ شخص جسے خدا کی طرف سے خاص ہدایت اور توفیق ملی ہو اور وہ اس ہدایت والے سیدھے راستے پر ہو جو اللہ چاہتے ہیں اس لفظ کے ترجمے سے پتا چلا کہ اس لحاظ سے تو بہت سارے مہدی پہلے بھی رہے ہیں آج بھی ہیں اور آگے بھی رہیں گے اس لئے کہ اللہ جللہ شانہوں کی طرف سے ہدایت والا راستہ بہت سارے شخصوں کو عطا کیا گیا ہے مگر قیامت کی نشانیوں میں جس حضرت مہدی کی بات ہے وہ ایک خاص مہدی ہے حدیثوں میں ان کے متعلق بہت ساری تفصیل یعنی ڈیٹیل بتلائی گئی ہے تاکہ امت صحیح مہدی کو پہچان کر ان کو ساتھ دے اور غلط مہدی کی بات میں آگر گمرا نہ ہونے پائے قیامت کی بڑی نشانیوں میں جس حضرت مہدی کی بات ہے ان کا نام محمد اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا اور وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خاندان سے اس طرح ہوں گے کہ والد کی طرف سے حسانی اور والدہ کی طرف سے حسینی ہوں گے مدینہ منورہ میں ولادت ہوگی چہرہ روشن اور نورانی ہوگا شکل صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ ہوں گے اور اخلاق اور عادات میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح سے ہوں گے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر دنیا کا ایک دن بھی باقی رہ جائے یعنی اب دنیا ختم ہونے والی ایک دن ہی باقی ہے تو اللہ تعالیٰ اس دن کو اتنا لمبا کر دیں گے کہ اس میں ایک شخص میرے اہلِ بیت یعنی میرے خاندان میں سے اس طرح پیدا فرمائیں گے کہ ان کا نام میرے نام پر ہوگا اور ان کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا اور وہ دھرتی کو انصاف اور امن سے اس طرح بردے گے جیسے کہ اس وقت درتی ظلم اور نائنصافی سے بر گئی ہوگی یہ حدیث عبود آس شریف کی ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں جن میں حضرت مہدی کے آمد کی بات کہی گئی ہے ان حدیثوں کی وجہ سے اتنی بات کا یقین رکھنا ضروری ہے یہ یقین رکھنا ضروری ہے کہ قیامت سے پہلے پہلے ایک شخص اللہ تعالیٰ پیدا فرمائیں گے جن کی صفات حدیثوں میں بتلانے کے مطابق ہوگی اور وہ تمام مسلمانوں کے اور پوری دنیا کے حاکم بنائے جائیں گے ان کی بات ماننا اور ان کا ساتھ دینا اس وقت درتی پر موجود تمام مسلمانوں کے لئے واجب اور فرض ہوگا حضرت مہدی کو امیر ماننا اور ان کی بات ماننا یہ ضروری ہوگا حدیث شریف میں فرمایا ہے کہ جس حضرت مہدی جسے حضرت مہدی کا زمانہ ملے وہ ضرور ان کے ساتھ جا کر مل جائے چاہے اس کو برپر گسٹ کر ہی کیوں نہ جانا پڑے یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے حضرت مہدی کے ظاہر ہونے کے وقت کیا کیا واقعات پیش آئیں گے یعنی حضرت مہدی کب ظاہر ہوں گے اس کو انشاءاللہ اگلے پرچے میں بیان کیا جائیں گا اللہ تعالیٰ پوری امت کو دین کی صحیح سمجھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے آمین سبحان ربک رب العزت عمائی سیفون و سلام علی المرسلین الحمدللہ رب العالمين سبحان رب العزت عمائی سیفون